سلام علیکم سامین دو ربیو الاول ہے انتیس ستمبر ہے سوشل انیوز ماہب کا خیر مقدم ہے خبر کا عنوان ہے ہندوستان میں ہر خاتون کو اسکات حمل حمل گرانے کا قانونی حق مل گیا ہے یہ حق سپریم کورٹ نے دیا ہے وہ خاتون یعنی عورت شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو اور حمل ٹھہر گیا ہو تو چوبیس ہفتے کے اندر اندر وہ ملک کے قانون کے تحت حمل گرا سکتی ہے سپریم کورٹ نے آج یہ تاریخ فیصلہ دیا ہے خبر بہت ہی اہم ہے خبر اور تھوڑی تفصیل سے دنیے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہندوستان میں غیر شادی شدہ خواتین کو بھی ایم ٹی پی ایکٹ کے تحت اسکات حمل حمل گرانے کا حق ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہندوستان میں سبی عورتوں کو اختیار ہے یہ حق حاصل ہے عدالت نے کہا کہ ہندوستان میں غیر شادی شدہ عورتوں کو بھی ایم ٹی پی ایکٹ کے تحت اسکات حمل یعنی حمل گرانے کا حق حاصل ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ اب غیر شادی شدہ عورتوں کو بھی چوبیس ہفتے تک کا حمل گرانے کا حق مل گیا ہے سپریم کورٹ نے میڈیکل ٹرمینیشن آف پرگننسی رولز کے رولز کے نیم تین بی کا وشتار کر دیا ہے یعنی خلاصہ کر دیا ہے بتا دیں کہ عام معاملوں میں بیس ہفتے سے زیادہ اور چوبیس ہفتے سے کم کے اس قاتح حمل کا ایبوریشن کا اختیار اب تک شادی شدہ خاتین کوئی حاصل دھا لیکن آج سپریم کورٹ کے فیصلے سے تمام خاتین کوئی حق حاصل ہو گیا ہے بعد اندوستان میں اس قاتح حمل قانون کے دہت شادی شدہ اور غیر شادی شدہ عورتوں میں بھید نہیں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ آئین ہند کی دفعہ اکیس کے تحت عام آدمی کی جو بنیادی سہولت مننی چاہیے اور جو عام آدم کو حق مننا چاہیے اس کے تحت غیر شادی شدہ خاتین بھی آتی ہیں اور یہ حق آج سے ان کو دے دیا گیا ہے عدالت نے کہا کہ بیس تا چوبیس ہفتے کے بیچ کا حمل رکھنے والی سنگل یعنی اکیلی یا غیر شادی شدہ خاتین کو گرب پات کرنے سے روکنا حمل گرانے سے روکنا جبکہ شادی شدہ خواتین کو ایسی حالت میں اس قاتح حمل کی اجاست دینا یہ آئین ہند کی چودہ کا کھلا اُلنگن ہے کھلی خلاف ورزی ہے اس لئے اس میں کوئی بھید باؤ نہیں کیا جا سکتا خاتون شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو جو خاتین ریلیشنشیم میں رہتی ہیں یاری دوستی میں رہتی ہیں اور ایسی خاتین کو بھی اگر حمل ٹھہت جاتا ہے تو ان کو بھی قانون کے تحت حمل گرانے کے اختیار حاصل ہو گیا ہے ابھی تک یہ اختیار حاصل نہیں تھا عدالت نے ایم ٹی پی میڈیکل ٹرمینشن آف پلیگنسی ایکٹ کی ایک کا خلاصہ کرتے ہیں کہا کہ ایک خاتون کی شادی شدہ حالت اس سے ایک حمل گرانے کے اختیار حاصل ہے تو اسی طرح جو غیر شادی شدہ خاتوین ہیں ان کو بھی حق حاصل ہے برحال سپریم کورٹ نے اس طرح کا آج خلاصہ کیا ہے اور یہ تفصیل سکا ہے اور سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہوا ہے تاریخی فیصلہ اس کا خلاص ہے یہ کہ خاتون شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو ایکٹ کے قانون کے تحت بیس سے چوبیس ہفتے کے اندر دونوں طرح کے خاتین کو حمل گرانے کا حق دیا جاتا ہے اور اس طرح شادی شدہ یا غیر شادی شدہ خاتون کے درمیان بھید باؤ کرنا یہ آئین ہند کے خلاف ہے